بڑی خبر رتلام سے جہاں جائپور دہلانے کی ساجش کا ماملہ جلوانیا گاؤں پہنچی این آئی اے کی ٹیم مارسٹر مائنڈ امران کے گھر اور فارم ہاؤس پر دی دبش امران کے فارم ہاؤس کے باہر چشپا کیا گیا نوٹس ماملے میں اب تک چھے آتنکی گرفتار تین آر اوپی ابھی بھی ہے فرار بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں رتلام سے جہاں پر تین آر اوپی ابھی بھی فرار چلنا ہے چھے آتنکیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جائپور دہلانے کی ساجش کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے جلوانیا گاؤں پہنچی ہے این آئی اے کی ٹیم یہ بڑی خبر مارسٹر مائنڈ امران کے گھر اور فارم ہاؤس پر دبش دی گئی ہے اس قبر پر جادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے رتلام سموہ داتا یش شرمہ جڑیں گے جہاں آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جائپور میں دہلانی کا یہ پورا ماملہ ہے تین آر اوپی ابھی بھی فرار ہیں اس میں اور چھے آتنکی گرفتار کیے گئے ہیں این آئی اے کی ٹیم گاؤں میں پہنچ چکی ہے کیا کچھ ہے پورا ماملہ دیکھیں میں بسانا چاہوں ہوا یہ پورا گھچنا کرم جو ہے اٹھائیس مارچ دوزار باویس کا ہے جہاں مدبتیس اور راجستان کی بارڈر پر نمبھائرہ گاؤں میں جہاں واہن چیکنگ کے دوران کچھ سمدکت پاوڈر اور تین سمدکت آر اوپیوں کو وہاں کی پولیس نے پکڑا تھا اس کے بعد یہ کیس ایٹی ایس کے پاس چلا گیا تھا ایٹی ایس نے جب اس میں جانت کری تو وہاں پہ اور ان کے جو سیوگی تھے ان کے نام ان لوگوں نے بتا ہے اس کے بعد ایٹی ایس کی ٹیم رتلام آئی اور انہوں نے جو ہے امران اور ان باقی آروپیوں کو ان کو پکڑا تھا اس کے بعد جو معاملہ جو ہے این آئی اے کے پاس جاتا ہے این آئی اے جب اس میں پوری جانت کرتی اور جانت میں پایا جاتا ہے کہ یہ جو ماسٹر مائنڈ ہے اس جیپور کانڈ کے اندر جو جیس دہلانے والا معاملہ تھا اس میں جو ہے اس نے امران کا مکھم ماسٹر مائنڈ مانا گیا اور ماسٹر مائنڈ نے یہ جو جلوانیا میں جو اس کا فام آؤس ہے اس فام آؤس کا اپیوک جو ہے آتنگ کی گتی ویدھی جو رسنا ہے اس کو کرنے میں کرا تھا ٹریننگ دینے کے لیے کرا تھا اس لیے آج این آئی اے کی ٹیم نے اس کے فام آؤس کے اوپر ایک نوٹیس تسپا کرا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو گھٹنا کرا میں اس بھون سے جو کرا گیا تھا فام آؤس سے جو کرا گیا تھا وہ آتنگ کی گتی بھی دیگر کےیا تھا